یہ فرمائیں کہ سر یہ ون ایٹی فوڈ تھری جو ہے اس کے در جو تبدیلی ہے اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کام اچھا کیا ہے گورنمنٹ نے لیکن یہ کیونکہ گورنمنٹ خود بینیفیشنی ہے اس کی تو انہوں نے غلط ٹائم پہ ایک اچھا کام کر لی ہے جی وہ تو میرا خیال ہے کافی بخواد سے اس میں بزن ہے کہ کام تو ایسا ہے جو کہ ہم مانگتے رہے اور اس میں میں تو کم از کم تذکیب نہیں کر سکتا پر دو تین باتیں ہیں جو کہ اس میں اور سوچنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک آئینی اختیار کو جو آرٹکل ایک بہت چورا سی کی شک تین کے تحت آئین کی شک کے تحت آئینی اختیار ہے اس کو جب یہ ریگولیٹ کرنا چاہیں گے کسی کانون جو ماہ پیس کانون ہے آئین کے ماہ پیس کانون ہے تو وہ موثر با ماضی نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اس وقت بینچز بنے میں ہیں بن چکے ہیں وہ اپنا کنٹینیو کریں گے کام کرنے میں سیلی تو یہ بات ہے لیکن سر نظر سانی کا اختیار تو مل جائے گا نا ان کو نظر سانی ترخواست دے سکیں گے اس پر نہیں وہ ابھی وہ موثر با ماضی نہیں کچھ بھی نہیں موثر با ماضی ہوگا ٹھیک کچھ بھی نہیں موثر با ماضی ہوگا یہ ان معاملات پر جو اس وقت عدالت کے سامنے ہیں یا جو عدالت جن پر فیصلہ کر چکی ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا مثال کے طور پر عدالت جو فیصلہ تو ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ٹھیک اور نوے دن کے اندر یا قریب ترین نوے دن کے قریب ترین تاریخ تجابت بھی ہو پر جو سپریم کورڈ نے لکھا ہے اپنے پہلی مارچ کے فیصلے میں وہ کیا اس سے گریز یا انعراف کیا جا سکتا ہے تو میں ہی اعرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے نہیں وہ پہلے آ چکا ٹھیک ہے اور وہ فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو منصور علی شاہ صاحب اب جو بھی نوٹ لکھے ان کو پہلے اس فیصلے کو پڑھنا پڑتا ہے جو کہ پانچ جدوں کا فیصلہ ہے ٹھیک اور پانچ جد یہ کہتے ہیں اور پانچوں نے دفخت کیے ٹھیک پانچوں کے اس پہ دفخت ہے منصور علی شاہ صاحب کے بھی اس پہلی تاریخ کے ججویٹ پہ یکم آج کو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس پہلی ہی جملہ جو چیف جیفٹس صاحب نے اوپن کورٹ میں پڑھ کر بھی سنایا بھی ان دونوں ججز جج سعبان کی موجودگی میں جو مائنورٹی ججز ہیں پہلی جملہ ہے کہ त्रीम 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 कर लिया ان دونوں ججز میں بھی جو آج نیا نوٹ دے رہے ہیں کہ وہ ساتھ چار تھا وہ اس میں خود تصمیم کرتے ہیں کہ وہ موجود تھے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کہا جیے تو ساتھ ججز کی طرف سے ہونا چاہیے بائی ارمجارٹی اف سری ٹو نہیں ہونا چاہیے بائی ارمجارٹی اف فور ٹو تری ہونا چاہیے یہ انہوں نے کرنا چاہیے تھا یہ انہوں نے نہیں کیا وہ فیصلہ اب ہو چکا ہے اس پہ ریو بھی نہیں ہو سکتا اس کا کوئی ریو کا پیریٹ بھی اس کا گزر گیا ہے تیس دن بھی بیس دن ہوتے ہیں وہ بھی گزر گیا ہے اور اس نے کچھ اس کا نہیں ریو بھی ہوگا تو انہی ججز کے ساتھ اسی بینٹ کے سامنے ہوگا جس نے وہ فیصلہ سنایا تھا اور یہ جو ماضی کا طریقہ ہے وہ ہی چلے گا اس لٹیگیشن پر اب یہ ہی چلے گا تو دوسری بات یہ ہے دیکھنے کی بات ہے کہ اب اگر وہ فیصلہ پہلی مارچ کا تین ججوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو آئین میں ترمیم کرنے کے بغیر اس کو بدلہ نہیں جاتا سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کو صرف آئین میں ترمیم سے آئین میں ترمیم سے ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آئینی اختیار کے تحت 184 تین کے آئینی اختیار کے تحت دیا جاتا ہے لیکن اب سوال سر یہ ہے کہ کیا یہ آئین میں ترمیم کے لیے گورنمنٹ کوئی پاس 2 تھرڈ مجارٹی نہیں ہونے شاہی ہے اور اس وقت 2 تھرڈ مجارٹی ان کے پاس نہیں ہے اب جو بل پاس ہوا ہے کیا یہ 2 تھرڈ مجارٹی کے بغیر پاس ہوا ہے تو اس کو آئین کے اندر ترمیم سمجھا جائے گا یا نہیں یا یہ سپریم کورٹہ پاکستان اس کو وڑا سکتی ہے نہیں اس کو آئیندہ کے بینچیز کی کانسٹیٹیوشن کے زابطہ کا زابطہ سمجھا جائے گا اس کو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ آئین میں ترمیم ہے آئین میں ترمیم تو جب تک دو سو اٹھائیت ممبر نہیں ہوں گے تین سو بیالیس کے آؤس میں دو بٹا تین یہ کر ہی نہیں سکتے وہ تو یہ کر نہیں سکتے انہوں نے ایک دوسرا رکھا دھونڈا ہے اوپر وہ رکھا بہت سم آگی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آئین کے اکسیارات جو ہوئے ہیں اور آئین کے پہت جو فیصلہ ہو چکا ہے یہ کہنا کہ ساتھ چار ہے یہ میں نہیں مانتا ہوں کیونکہ وہ دونوں نے ایک دست کی ہے میں نے ابھی ارسی آپ کے پانچ میمبر بینچ میں ہم تین دو ہے اب وہ کسنا آباد میں کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ چار تو اگر تین دو ہے تو پھر وہ اب تین کا فیصلہ فائنل ہو چکا ہے اور وہ سپرین کوٹ بھی نہیں بدل سکتا اس کو اور اس کو ان پارٹیز پہ جو کہ انٹرسٹیڈ ہیں کیس پہ ان پہ آئے سرمیم آئینی سرمیم کے کوئی نہیں بدل سکتا اچھے صاحب یہ فرمائیے گا کیا صدر صاحب اس کو روک سکتے تھے چودہ دن تک تو صدر صاحب بھی روک سکتے ہیں اور جب تک صدر صاحب اسے روکیں گے اس وقت تک ظاہر ہے یہ جو اپیل اس وقت چل رہی ہے جو اس وقت چل رہا ہے اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا تو پھر گورمار تو پھنس جائے گی اس میں ہاں یہ صدر صاحب روک سکتے ہیں صدر صاحب محسوس کریں چاہے کہ یہ جو ہے یہ سکریم کورٹ کو امبارس کرنے کی بات ہے کیس پرسکس کو امبارس کرنے کی بات ہے وہ کئی بجوات دے سکتے ہیں اس کے بارے میں وہ اس کی ریٹروسپیکٹیوٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے اس کو کلیر کیا جائے یہ آئین میں ترمیم کی مترابف ہے اور آئین میں ترمیم اس طرح نہیں ہو سکتی وہ ان کا یہ بیو بھی ہو سکتا ہے ان کا یہ بیو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پیسنے اس دل کے ایک بننے سے پہلے ہو چکے ہوں گے وہ اکل ہے اور ان پہ پہلے حکومت ان پہ اپس کرامت کرے کوئی اور کام کرے ترمیم سپریم کورٹا پاکستان اس قانون کو اس تبدیلی کو اس بل کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی سپریم کورٹا پاکستان کرتی ہے یا نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا پر کر سکتی ہے وہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا یہ بھی نہیں میں کہہ رہا یہ کر سکتی ہے کہ اس کو اس پہ ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھے اگر کوئی پٹیشن کرتا ہے اگر کوئی اگریب پارٹی ہے جو کہ پی ٹی ہے اس وقت اثر ہوتی ہے اس سے اور وہ اس کے سامنے جاتی ہے سپریم کورٹ کے اور وہ ریڈیو مانگتی ہے اس فیصلے کا یا اس سوری اس کانون کا دنیا کانون بنا ہے تو اختیار تو ہے لیکن وہ اختیار کیا باستی یہ کانون آئین کی خلاف پر بھی کرتا ہے یا نہیں اور اس کو محصر با ماضی کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور سپریم کورٹ میرا خیال ہے وہی خیصلہ کرے گا جو اس کو کرنا چاہیے پر اس کے لیے یہ واقعات پہ ہی مبنی ہے کہ کیا واقعات ہے جو اس کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرے جاتے ہیں بلکہ سوری صاحب آپ کا جی سوری صاحب بات پر کمل کیجئے جی سر کہ جو فیصلہ پہلی مارس کا ہے وہ فیصلہ اب کیونکہ زد میں بائد جلا گیا اس کانون کے بھی اور اس پہ عمل درامت ہونا ضروری ہے سب کو کرنا اسے لازم ہے سوری سوی صاحب ہے مزید چانون جو ہی کو willingز بتا 커�ی رو سوی صاحب ہے جو فیصلہ